بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں گلفاملی آزحاشمی اور ملہدین کے تصبر خدا پر جو اعتراضات ہیں اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی ملہدین سے جب خدا کے تصبر کے حوالے سے بات کی جائے وجود خدا کے حوالے سے ان سے بات کی جائے تو جب وہ اپنے دلائل بے بنیاد سمجھتے ہیں اور جب گفتگو میں ان کی سمجھ لیں کے بس ہو جاتی ہے کہ وجود خدا کو ماننے کی سیوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہتا تو ایک اعتراض پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن آپ بتائیں کہ ہم کس مذہب کے خدا کو مانیں اسلام کے خدا کو مانیں مسیحیت کے خدا کو مانیں یہودیوں کے خدا کو مانیں یا ہندروں کے خدا کو مانیں اپنی طرف سے وہ ایک بہت بڑا ماری کتن آراز سوال سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سوال کی کوئی اتنی بڑی قدر و قیمت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے اتنے تصورات وہ بنے کیسے اس وقت دنیا میں تقریباً چار ہزار کے قریب خدا کے تصورات اور خدا کے نام موجود ہیں اب اتنے تصورات یہ کس طرح سے آئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف تحذیبوں میں مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے اپنی اکل اپنی سمجھ سے خدا کو دریافت کیا خدا کی ذات پر انہوں نے ایمان رکھا کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس نظام کو اس کائنات کو چلا رہی ہے تو انہوں نے اپنی زبان کے مطابق اپنے رواج کے مطابق اپنی تحذیب کے مطابق انہوں نے خدا کا جو نام صحیح سمجھا خدا کا وہ نام رکھ دیا اور اپنی اکل اور اپنے فہم کے مطابق انہوں نے خدا کی جو صفات سمجھی خدا کو ان صفات سے متصف کر دیا ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت اور رحمائی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء بیجے اور اب ان انبیاء کے اپنا تعرف بھی دے کر بیجا ان انبیاء نے آ کر اپنی امت کو اپنی قوم کو خدا کا تصور ان کے سامنے رکھا لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مختلف مذاہب اور وہ مختلف شریعتیں وہ زمانے کی رد و بدل سے محفوظ نہ رہ سکیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہوتی گئی تو ان میں خدا کا جو تصور تھا ان میں بھی بدلاؤ آ گیا اب یہ وجہ ہے تصور خدا کے مختلف ہونے کی اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ ہم کیسے اس چیز کا پر چلا پائیں کہ کس مذہب کا تصور خدا ٹھیک ہے اسلام کا نسیحیت کا یہودیت کا ان دو مات کہیں کسی اور مذہب کا تو اس میں وہ شخص جو خدا کے تصور کو صحیح تصور کو جانچنا چاہتا ہے اس کا ایک تو علمی تحقیقی طریقہ کار کہ وہ تمام مذاہب کی تعلیمات کو دیکھے پھر جس مذہب کی تعلیمات سجائی اور حکانیت کے آن مطابق ہیں ان کو وہ مان لے اور اس میں پھر خدا کا تصور بھی ہے اس کو وہ مان لے لیکن یہ ایک کمپیٹیپلی یہ لمبا چوڑا طریقہ ہے ایک تحقیقی طریقہ اس کے لیے بہت وقت ترکار ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ انسان کائنات پر غروف فکر کرے اور کائنات پر غروف فکر کر کے خدا کا جو تصور انسان کی ذہن میں آتا ہے وہ دیکھے کہ کس مذہب کا تصور حبقت رکھنے والا ہے مثال کے طور پر جب اس کائنات پر غروف فکر کیا جائے اس کائنات کی بناورت اس کی پلاننگ اور اس کی ارنجمنٹ ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ہے ایک کریٹر ہے اس کائنات کا جو اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اور اس کائنات کے سارے نظام پر اس کا تصرف ہے اب ہم جب مختلف مذہب میں ہم دیکھتے ہیں تو اسلام ایسا بہت مذہب ہے جو ونس آف گاڈ کی بات کرتا ہے جو تحید کی بات کرتا ہے اب کسی مذہب میں ایک سے زیادہ خداوں کا تصبور ہے کسی میں ٹرینیٹی کا کانسپٹ ہے ٹھیک ہے اب مختلف مذہب میں خدا کے مختلف تصبورات ہیں لیکن اسلام انسانی اکل کا جو تصبور خدا ہے اس کے مطابقت رکھنے والا ہے اب اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ مختلف مذہب کی تعلیمات کو ایز اہول دیکھنے کی بجائے مختلف مذہب کا صرف تصبور خدا دیکھ لیا جائیں اب ہم کسی بھی مذہب کیا بات کرتے ہیں تو ہر مذہب اپنی کتاب کو الہامی کتاب کہتے ہیں جی یہ آسمان سے آئی ہے یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے اب اس میں انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ کس مذہب کی دستاویز واقعی الہامی ہے اور یہ خدا کی طرف سے آئی ہے اور اس کا تصبور خدا جو ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے اس میں پھر انسان یہ دیکھے کہ کس مذہب کا جو تصبور خدا ہے وہ اقل کے مطابقے ہیں مثال کے طور پر ایک مذہب خدا کے تصبور کے بارے میں یہ کہنے والا ہے کہ جی خدا ہاتھی کی طرح ہے اس کی چالیس ٹانگیں ہیں چالیس ہاتھ ہیں اب اگر انسان اپنی اقل سے دیکھے تو خدا کا تصبور اتنا محدود اور ایک جانور کی جاسہ نہیں ہو سکتا اب یہ بھی گیا پھر یہ دیکھا جائے کہ کون سا مذہب ایسا ہے کہ جس میں خدا کے تصبور کے حوالے سے کوئی تضاد نہیں ہے اب ایک مذہب ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے دوسری جگہ پہ ٹرینیٹی کا تسلیس کا کون سا ٹھیک ہے یہ خدا دین ہے اب یہ بھی تضاد آ گیا اب مذہب اسلام دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں خدا کا تو جو تصور ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے قرآن شروع سے لے کر سورت فاتحہ سے لے کر سورت اناس تک سارے کا سارا قرآن یہ خدا کا جو تصور پیش کرنے والا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہاں خدا کے مختلف اوصاف خدا کے مختلف نام مختلف صورتوں میں مختلف سپاروں میں مختلف چروں پر بیان کیے گئے ہیں لیکن یہ خدا کی صفات اور اس کی اٹریبیوٹس کو بیان کرنے والے ہیں خدا کا تصور ویسا ہی ہے اس میں کوئی ردو بدل نہیں ہے واللہ اللہ لزی لا الہ الا ہوا تو ملہدین کا یہ کہنا جی ہم کس خدا کو مانیں یہ تصوال یہ کوئی اتنا بڑا سوال نہیں ہے کہ خدا کا ماننے والا ایک شخص پریشان ہو جائے کہ یہ جی ہے کس خدا کی طرف ان کو بلائے جائے تو دین اسلام کا بیان کرتا تصور خدا عقل کے سمجھ کے فہم کے عین مطابق ہے کہ جس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے اور عقل اس چیز کو مانتی بھی ہے اور یہ تصور خدا ایسا ہے کہ اس ساری کائنات کو پرکھنے کے بعد اس کائنات پر غروف فکر کرنے کے بعد جو تصور خدا انسان کے ذہن میں آتا ہے اسلام ویسا ہی تصور خدا دین اسلام پیش کرنے والا ہے قرآن پاک میں تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا تصور خدا ایسا ہے کہ اس کی طرف انسان کو بلائے جا سکتا ہے اور انسان جب حقیقت حال کو صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ اسی تصور خدا پر آ کر ہی رکے گا